موسیقی 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 لینا ہے اگر ان میں کہیں بھی انہوں نے گلتی کی ہے نومس کے بارتی بھی تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے صاحب انیشالی کچھ لگا ہے کچھ نومس میں گلتی ہوئی ہے کہ نہیں وہی میں نے کہا کہ اب ہمارے دیو اندر ہے ٹیم ہے ٹیم گٹھت کی ہوئی ہے وہ سارے چیک کر رہی ہے سرز ٹیم میں کون کون لوگ ہیں آفیشن میں لی تو کئی دپارٹمنٹ میں مین ڈیو ہیں جو ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ ان کی دیکس تھا میں بنی ہوئی ہے اور وہ اندر جو ہے اس کے سارے انسپیکسٹ کر رہے ہیں جو بچے کے ساتھ پڑھنے والے تھے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بچوں سے کھون بھری بوٹل دلوائی گے سب اینگلز پہ بھی جانچ ہو رہی ہے ہر اینگلز پہ جانچ ہوگی جو بھی ہے انسی پی آر ایچار ڈی کی گائیڈ لائن سے سیکیوری کو لے کر تو اس میں یہ ہے کہ کنڈکٹر میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ نومس کا اگر فولو نہیں ہوا تو وہ نیگلیجنسی رہی ہے اس کے خلاف کاروائی ہے سر لیکن ایک چیز ایک چیز ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ چیز آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو انسٹیگیشن میں چیزیں پولیس نے بھی بتایا کہ اشوک جو کنڈکٹر ہے وہ اسکول کے اندر گیا باثروم میں گیا تو یہ نیگلیجنسی ضرور سامنی آری کہ وہ اندر گیا داخل ہوا اس کے علاوہ جو بس کنڈکٹر ڈرائیورز ہیں وہ لوگ بھی کئی پر یزلی اندر جاتے ہیں ایسا کہی لوگوں نے کہا تو کیا ایسی چیز ہے آپ کی انویسٹیگیشن میں کیوں کہ یہ چیز صاف ہوگی ہے کہ انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی چل رہی ہے وہ ساری ڈیٹیل ریپورٹ ابھی تیار کر رہے ہیں انیشل کچھ تو آپ لوگوں میں کہا ہے کمیہ ہیں میں کہا رہا ہوں کمیہ ہیں ابھی باوقت ابھی کمیہ کافی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں تو اس کے ڈیٹیل ریپورٹ کے کورڈنگ کاروائے گا ایس ڈی ایم ستی شیاطہ کو سن رہے تھے آپ جو جانچ کرنے کے لئے وہاں پر پہنچے سنا آپ نے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے ساتھ ہی یہ بات بھی نکل کر آ رہی ہے جو پردیون کے سہپاتھیوں کے ماتا پتہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں سے وہاں پر خون صاف کرائے گیا اس کو لے کر ایس ڈی ایم کچھ نہیں بولے بولے جانچ ابھی کی جا رہی ہے اگر نیگلیجنس یہاں پر سامنے آئے گا تو اس پر کاروائی ہوگی ماتا پتہ کا کیا کہنا ہے آئیے سن لیتے ہیں پردیون کے ماتا پتہ کا رو رو کر برا حال اچھے کے ساتھ کو کانٹ ہوا ہے وہ بچوں سے مارو اس کو تاکہ اس کو بھی بتا چلے اس کا بھی میرا بچ چلے تو میں اس کا بھی پورا پریوار کو ناس کر کے رکھ دوں جو بچوں کا قیر نہیں کر سکتا بیجنس یہاں کھول کے رکھا ہے وہاں کوئی نہیں بھیجے گا بچہ اپنا کوئی بھی نہیں بھیجے گا انہوں نے بس ایک بیجنس چلا رکھا ہے پیسہ کمانے کے لیے آپ کے پاس کیوں نہیں ہے آپ کا بچہ آپ کا جا رہا ہے آپ بچے کو کلاس تک پہنچانے کا جمہداری کس کا ہے سکول گیٹ سے کلاس تک بچہ پہنچا کی نہیں پہنچا وہ کس کی جمہداری ہے اگر بچہ جا بھی رہا ہے تو کیا وہاں کوئی ٹیچر یا راؤنڈ میں نہیں تھی اسمبلی ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے کہاں تھی ساری ٹیچر تو ماتا پتہ نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے آپ نے سنا یہ ماتا پتہ کا درد ہے آپ ذرا سوچئے اگر آپ آٹھ بجے بچے کو اسکول چھوڑتے ہیں اور آدھے گھنٹے بعد آپ کو اسکول سے فون آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ بیمار ہے اس سے ہسپٹر لے جائے جاتا ہے آپ وہاں جاتے ہیں اور بچے کی موت ہو چکی ہے خون بہر آئے اس کے سر سے اور اس کا گلہ ریتا گیا یہ باقی بڑا چوکانے والا معاملہ ہے اس لیے کیونکہ کئی سارے لوگ جو اسکول میں بے فکر ہو کر اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اب اسکول کی ہے وہاں پر ذمہ داری کی ذمہ داری سے بھاگتا ہوا دکھائی دیا ہے یہاں پر پربندہ حالانکہ ایس ڈی ایم کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملے میں کچھ بھی خامی دکھے گی تو ان کے خلاف جانچ کی جائیں ایو بھاقوں میں زبردست غصہ اس پوری خبر کے بعد اور ابھی بھی ایو بھاوق کئی سارے ایو بھاوق اسکول کے باہر بنے ہوئے ہیں خانسی خانسی ہونا چاہیے جیسے انہوں نے کسی کے بچے کو مارا ہے میرے بچے نہیں پڑتے میرے پروسی کے بچے پڑتے ایسے کرے گا تو کوئی نہیں پڑھایا گا اسکول بند ہونا چاہیے اسکول میں آج میرے بچے کے ساتھ ہوا ہمارے بچے پڑھتے ہیں اور کل صبح سے ڈرے ہوئے اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لئے تیار ہے ہم کسی کے لئے سکول کو نقصان کرنے نہیں آئے ہم اپنے لئے ایک دستیز مانگنا ہے اور ہمیں دستیز صحیح ہے تو جو کاروائی ہوئی ہے اس سے اس انتوشت ہیں سارے آئی بھاوک اور سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں ہماری سفوات داتا شویتہ پہنچ گئی ہے سکول کے باہر وہاں پر ان تمام آئی بھاوکوں کے بیس میں وہ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے تو اس بڑی خبر پر لگاتار ہم بنے ہوئے ہیں گڑگاؤں کے ریان انٹرنیشنل سکول میں بچے کی حتیہ کے بعد لوگوں میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے اب بھاوک ہیں جو سکول کے باہر پہنچے ہوئے ہیں جانچ ٹیم اندر سکول پربندن کی جانچ کر رہی ہے کہاں پر کیسے پورا کرائیم سین ہوا اس سے دیکھا جا رہا ہے شویتہ ہماری سفوات داتا وہاں پہنچ گئی ہیں شویتہ ابھی کیا نظارہ ہے وہاں پر جانکار یہ مل رہی ہے کہ کئی ساری اور چیزیں نکل کر آ رہی ہے یہ بھی معلوم پڑھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کو دبانے کوشش کی گئی ہے جی اگر یہاں کے ستی میں آپ کو بتاؤں میں اس جگہ پر کھڑی ہوں جہاں پر کل یہ بچہ پردیومن ہستے ہستے اندر کی اور گیا تھا پڑھائی کرنے کے لئے لیکن آج یہاں پر ستی دیکھئے کمانڈوز تک کو بلانا پڑھائے یہاں پر سیکیورٹی کے لئے کیونکہ لوگوں پر بہت غصہ ہے ظاہر طور پر ایک بچے کی جان گئی ہے اس کے بعد یہاں کے لوگوں کا غصہ لازمی ہے ہر کوئی یہاں پر پہنچ رہا ہے اپنا اپنا سپورٹ دینے کے لئے پیرنٹس پہنچ رہے ہیں جن کے بچے سے سکول میں پہتے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ بس تھوڑی دن میں جو بچہ ہے اس کی باڈی یہاں پر پہنچنے والی ہے اس لئے وہاں پر روڈ جام کیا جا رہا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہاں پر پروٹیسٹ کرنے پہنچے تھے پولیس نے ان کا پر لاتھیاں بھانجی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ستھتی بے کابو نہ ہو اس لئے لاتھیاں انہیں بھانجنی پڑی ہے لیکن لوگوں کا یہ آروپ ہے کہ پولیس بلکل ان کی بات کو نہیں سمجھ رہی ہے انہیں مارا جا رہا ہے ان کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے لیکن جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی جائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کس طرح سے یہاں پر سناٹہ پسرا ہوا ہے سکول میں بلکل سب کچھ بند کر دیا گیا ہے گیٹ کو ہی پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اندر نہ جا پائے کیونکہ لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ گیٹ کو توڑ کر اندر جائیں اور سکول میں توڑ پھر مچائیں کیونکہ غصہ ہے انہیں جس طرح سے ایک ماسوم بچے کی جان گئی ہے اور لوگوں کا غصہ بڑھار جو جانگاری شویتہ دے رہی ہے کہ بس کچھ ہی دیر میں پردیوم کی باڈی لے کر بھی ماتا پتا وہاں پہنچنے والے ہیں اور شاید پروٹس کا ان کا کارکر میں شویتہ بنے رہ گیا ہمارے پاس ہم ترنت لوٹ رہے ہیں آپ کے پاس